بسم اللہ الرحمن الرحیم درودِ آلی یہ ایک ایسا دروش حریف ہے جو شف جمعہ میں پڑھا جاتا ہے اور اس درودِ پاک کو صرف ایک دفعہ پڑھنے کے بڑے فضلت و برکات ہیں اور یہ درودِ آلی قدر اس لئے کہا جاتا ہے کہ شیخ صحابی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شرعہ میں اور علامہ محمد امیر السغیر رحمت اللہ علیہ نے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ سے اپنی کتاب میں نکل کیا ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کی شب کو یعنی شب جمعہ کو خواہ صرف اور صرف ایک بار ہی اس درودِ پاک کو پڑھنے کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیں یعنی جب بھی شب جمعہ ہے تو کم از کم ایک بار اس درودِ پاک کو لازمی پڑھیں بغیر ناغہ کیے یعنی اپنے زندگی کے تمام تمام شب جمعہ میں اس درودِ پاک کو کم از کم ایک بار پڑھ لے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی وہ دیکھے گا کہ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور سید احمد دحلان رحمت اللہ علیہ نے اپنے مجموعہ میں بڑی تفصیل سے اس کے فوائد بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ بہت سے عارفین نے لکھا ہے کہ جو شخص شب جمعہ کی رات کو اس درودِ پاک کو پڑھنے پر ہمیشہ کی اختیار کرے گا وہاں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ پڑے تو موت کے وقت اس کی روح اس پڑھنے والے کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک سے متمثل ہوگی اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے مبارک رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں یعنی اتنی بڑی برکات ہے کہ ایک پڑھنے والے نے ہر شب جمعہ کو صرف ایک بار پڑھا جو کہ چند سیکنڈ لگے پڑھنے میں لیکن برکت کیا ملی کہ مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہوں گے موت کے وقت کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی آپ کے سامنے ہوں گے اور قبر میں بھی اسے لگے گا وہ دیکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں یعنی جو شخص ہر جمعہ رات کی رات کو جمعہ رات کی رات شب جمعہ ہوگی جمعہ رات کی رات مغرب کے بعد سے شب جمعہ شروع ہوگی اور صبح فجر سے پہلے پہلے تک ایک مرتبہ ہی چھائے پڑھ لیں کم از کم ایک مرتبہ زیادہ سے زیادہ جتنی طفعہ پڑھے تو کم از کم ایک مرتبہ بھی پڑھ لے گا تو موت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا یہاں تک وہ دیکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں اور درودِ آلی نا دنیاوی اور دینی حاجات کو پورا کرنے کے لئے نا بہت ہی مکمل اور جامع درود شریف ہے یعنی ہم سب تو جانتے ہی ہیں کہ ہم انسان جو ہے نا اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی اس کی حاجات کبھی ختم نہیں ہوتی بس ہر آنے والے پل میں اس کی خواہشات اور حاجات میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ درودِ پاک خواہشات اور حاجات کو پورا کرنے کے لئے اکثیر ہے عزت اور عظمت کے حصول کے لئے درودِ پاک بہت ہی اکثیر ہے یعنی جن لوگ کی عزت نہیں ہوتی نا جوب میں ہوں گھر میں ہوں دوست اہباب میں ہوں لوگ مزاک اڑاتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں نیچہ دکھاتے ہیں کسی بھی وجہ سے کسی بھی سبب سے تو وہ لوگ اس درودِ پاک کو پڑھنا شروع کر دیں تو ان کی عزت میں اتنا اضافہ ہوگا جوب کی جگہ پہ بھی نئے عزت ملے گی کاروبار میں بھی عزت ملے گی رشتہ داروں میں دوست اہبابوں میں گھر میں ہر جگہ اسے عزت ملے گی اگر کسی کو کسی کام میں کامیابی چاہیے ہو یعنی کوئی شخص کوئی کام شروع کر رہا ہے وہ چاہتا ہو کہ مجھ اس میں نقصان نہ ہو کامیابی ہو تو اسے چاہیے کہ چالیس دن تک اس درودِ پاک کو نمازِ عشاء کے بعد سو مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے بے حساب کامیابی سے نوازے گا شاندار کامیابی سے نوازے گا تو کوئی بھی کام اگر آپ شروع کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کو کامیابی ملے تو عشاء کی نماز کے بعد چالیس دن تک اسے سو دفعہ پڑھیں ایسے ہی اگر کسی شخص پر کسی نے ناجائز مقدمہ کر دیا ہو اور اسے اسے خلاصی کی کوئی راستہ نہ دیکھتا ہو تو اس میں کامیابی کے لیے اس مقدمے میں کامیابی کے لیے مقدمے کی ہر تاریخ کو اس درودِ پاک کو تحجد کے وقت سات سو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ مقدمے میں کامیابی ہوگی اور درود شریف جو ہے نا یہ بہت مقتصر ہے اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العلل قدر عظیم الجاہی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی و صلی و بارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العلل قدر عظیم الجاہی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم ہر شعب جمعہ کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو کتنے سیکنڈز لگیں گے لیکن آپ دیکھیں قبر میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پڑھنے والے کو اتاریں گے دنیا میں اسے عزت ملے گی دنیا کے ہر کام میں اسے کامیابی رفتہ ملے گی ہر حاجات پوری ہوگی ہر مشکل حل ہوگی مقدمے میں آسانی ہو جائے گی کامیابی ملے گی تو ایسا دروش شریف جو حاجات پورا کرنے کے لئے اکثیر ہے جو ضروریات پورا کرنے کے لئے اکثیر ہے جو عزت دلا رہا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب دلا رہا ہو مرتے وقت آپ کو گارنٹی دے رہا ہو کہ آپ مریں گے آپ کا خاتم ایمان پر ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے وقت آپ کے سامنے موجود ہوں گے آپ کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاریں گے تو سوچیں مقی معاملی دروش شریف تو نہ ہوگا نا اس دروش شریف کی پھر برکات اور فضیلت کتنی ہوں گی یہ تو مختصرن بیان کیا گیا ہے نا اس کی مزید برکات اور فضیلت جو ہے مختلف کتابوں میں درج ہیں بہت ڈیٹیل سے درج ہیں تو اس دروش پاک کو لازمی شب جمعہ کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں میں ہر شب جمعہ کو اپنے سٹیٹس پر یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹیگرام پر ہر جگہ ہی دروش شریف لگاتی ہوں یا اگر کوئی ایک دفعہ بھی پڑھنے کا معامل بنا لے تو اس کی دنیا اور آخرت سبر جائے گی اور کیا پتا صرف اس ایک دروش شریف کو پڑھنے کی برکت سئی اللہ کریم اتنا کرم کر دے کہ ہم بے حساب بخش دیے جائیں ہمارا خاتم ایمان پر ہو جائے ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے بس اس نیت سے میں خود بھی پڑھتی ہوں اور سب کے لئے لگاتی ہوں آپ سب نے بھی آج نیت کر لینی ہے کہ درود پاک شب جمعہ میں لازمی ایک دفعہ پڑھنا ہے اور خود پڑھنا تو اپنے گھر والوں کو بھی کہیں اپنے دوستوں کو بھی کہیں اسٹیٹس پر لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنیں اور ہم سب کی آخرت سبر جائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد انکا ماتو حب و تردوالہو